دوستو ہم سب ہی شایتے ہیں کہ ہمارے بگیچے میں جو بھی پیڑ پودھے لگے ہیں وہ ہر موسم میں ہرے بھرے رہے ساتھ میں ڈھیرو اس پر فل پھول بھی آتے رہے تو آج ایک ایسی فرٹیلائجر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو کی سب سے سستی ہونے کے ساتھ میں سب سے اثردار ہمارے بگیچے کے پیڑ پودھوں کے لیے ہوتی ہے اگر کسی پودھے پر فل پھول نہیں آ رہے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے فل پھول آنے لگتے ہیں تو یہ کون سی فرٹیلائجر ہے اور کس طریقے سے اس کو بنانا ہے تتھا بنانے کے بعد میں کس طریقے سے پودھوں میں دینا ہے اور کتنے سمعے کے انتر پر دینا ہے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں نمشکار دوستو آپ سبھی کا اپنے شینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے تو شلیے دوستو ویڈیو کی سروات کرتی ہوں دوستو کبھی کبھی بگیچے میں کوئی پودھا ایسا بھی ہوتا ہے جسے کی خات پانی دینے کے بعد میں بھی وہ گروتھ نہیں کرتا ہے اور اس پودھے پر فل پھول نہیں آتے ہیں تو ایسے میں کافی جروری ہو جاتا ہے کہ اس پودھے کو صحیح طریقے سے پلانٹ فوڈ دیا جائے تو جو میں آج آپ کو فرٹیلائجر بتانے جا رہی ہوں اس کا اگر آپ صحیح طریقے سے اور صحیح سمعے پر اپنے پودھوں پر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پودھے میں کسی طریقے کی بیماری بھی نہیں لگے گی ساتھ میں مٹی میں کیڑے بھی نہیں آئیں گے اس کے علاوہ گملوں میں جو خط پتوار کافی اگاتے ہیں تو اس کا رگلر استعمال کرنے سے خط پتوار کی سنکھیا بھی کافی کم ہو جائے گی تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ فرٹیلائجر کا کام کم کرے گی اور آل ان ون پلانٹ فوڈ کا کام زیادہ کرے گی تو اب آپ جاننا چاہتے ہوئیں گی کہ یہ فرٹیلائجر ہے کونسی تو دوستو یہ ہے سرسو کی کھلی جس کو کی مسٹرٹ کیک کے نام سے سبھی لوگ جانتے ہیں اور یہ بہت آسانی سے مارکٹ میں مل جاتی ہے کسی بھی جہاں پر سرسو پی سی جاتی ہے وہاں سے آپ چکی سے لے سکتے ہیں پچیس سے تیس روپے کلو کے حساب سے یہ مل جاتی ہے یا پھر آپ آن لائن بھی کھریج سکتے ہیں اور اس کا باغبانی میں کافی استعمال کیا جاتا ہے اس کو دو طریقے سے بگیچے میں استعمال کرتے ہیں ایک لیکوڈ روپ میں کرتے ہیں دوسرا اس کو پاوڈر کے روپ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ پودھوں کے لیے ایک بیسٹ اورگینک این پی کے کا کام کرتی ہے کیونکہ اس میں 2% نائچوڈن 1.2% پوٹیشیوم اور 1.8% فاسفورس پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں تین طریقے کے انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کی پودھوں پر استعمال کرنے سے پودھوں کو ہر طریقے کی بیماریوں سے بشاتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس میں کئی طریقے کے وٹامنز پائے جاتے ہیں جیسے اے ای سی کے علاوہ بی بھی پایا جاتا ہے اور سرسو کی کھلی پروٹین کا بیسٹ سورس بھی پودھوں کے لیے مانی گئی ہے تشریہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانا کس طریقے سے ہے اور بنا کر پودھوں پر استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو دوستو اس کو بنانے کے لیے آپ ایک لیٹر پانی لے لیشے اور اس میں سو گرام مسٹرڈ کیک کو ڈال کر کسی پلاسٹک کے برطن میں رکھ کر چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیشے چوبیس گھنٹے کے بعد میں آپ اس سلوسن کو چھان لیجے اور چھاننے کے بعد میں کسی بوتل میں بھر کے رکھ لیجے بس جب آپ کو دینا ہو پودھے پر تب آپ اس کا ایک سلوسن تیار کریں اور پودھے پر دے دیں جب بھی آپ کو یہ فرٹیلائجر اپنے پودھوں پر استعمال کرنی ہو تو بس آپ گملے کی مٹی کی گڑائی کر دیں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ مٹی سوکھی ہوئی ہونی چاہیے گیلی مٹی میں اس فرٹیلائجر کو نہیں ڈالنا ہوتا ہے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ مٹی میں فنگس آ جائے تو ڈالنے کے لیے ایک بھاگ اس فرٹیلائجر کو لے لیں اور دس بھاگ پانی میں اچھی طریقے سے ایک سلوسن کو تیار کر لیں اس کے بعد اگر آپ کا گملہ دس انش کا ہے تو اس میں لگ بھاگ تین سو ایمیل اس فرٹیلائجر کو مٹی میں ملا دیجی ہر پندرہ سے بیس دن کے انتر پر ایک بار اگر اس فرٹیلائجر کو آپ پودھوں میں ڈالتے ہیں تو دوستو آپ ریجلٹ کے روپ میں دیکھیں گے کہ جس بھی پودھے پر آپ نے مسترڈ کیک کا استعمال کیا تھا وہ پودھا آپ کافی ان پودھوں کی اپیکشہ سوست ہو گیا ہے ساتھی ساتھ سرسوں کی کھلی کی کھات کو پودھوں میں ڈالنے سے پودھوں میں پیداوار بڑھ جاتی ہے جس وجہ سے جس پودھے پر فل اور فول نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آنے لگتے ہیں اور اگر اسی کھات کو آپ پودھوں کی روپ میں پودھوں کی مٹی میں استعمال کرتے ہیں تو دوستو مٹی میں پائے جانے والے کیشو کے لیے یہ ایک انرجیٹک فوٹ کی طریقے سے کام کرتی ہے جس کی وجہ سے گملے کی مٹی یا پھر جہاں پہ بھی استعمال آپ کرتے ہیں وہ مٹی وہاں کی کافی فرٹائل ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ فرٹیلائجر دوستو ہر فرٹیلائجر سے کافی سستی ہونے کے ساتھ ساتھ پودھوں کے لیے کافی اثردار بھی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو دینے کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ پودھوں پر فائدے کی جگہ نقصان بھی پہنچا دے تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا دوستو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریے گا ملتی ہوں کسی اگلے ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تب کے لیے دوستو ہیپی گارڈننگ